ہیلو مائی ڈیئر فرینز ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ٹریپل فائف شکتی چانل میں ویسے تو اس ٹاپک کے بارے میں میں کئی بار اپنے ویڈیوز میں بتا چکی ہوں بیچ بیچ میں الگ سے تو شاید بہت پہلے کوئی ایک ویڈیو بنایا تھا لیکن بہت بار میں اپنے ویڈیوز کے بیچ میں انرجی لینا دینا ڈی ایم کو کب انرجی دینی ہے کب نہیں دینی چیزوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تو بتاتی آئی ہوں لیکن اب ہی بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں یا پھر رانگ تھنکنگ رکھتے ہیں ڈی ایم کو کب انرجی دینی ہے کب نہیں دینی ہے جب ان کو بات کرنی ہوتی ہے تب وہ ڈی ایم کو اگنور کرتے ہیں یا اپنے ہارمونیس ریلیشن کے بیچ میں اور نئی پرابلمز کر لیتے ہیں اور جب اگنور کرنا چاہیے اس وقت سیلف لف نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ چیز کرتے ہیں یا انرجی اپنی دے دیتے ہیں تو پھر بہت سارے ٹرگرز ہونے لگتے ہیں یا پھر ان کے ڈی ایم کی نظروں میں ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اور بس اسی لئے آپ کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کب اپنے ڈی ایم کو اگنور کرنا ہے کب ان کی باؤنڈری کو بریک نہیں کرنا ہے اور کب اپنے لئے سٹین لینا ہے اور کب انہیں فریڈم دینی ہے ویسے ٹوین فریم آپ ہی کا پارٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ سے ہی انرجی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے لینا دینا اس کو بہت زیادہ ایکسس میں نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ ایک separation consciousness ہوتا ہے تھوڑا سا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر سامنے والا disrespect کر رہا ہے صحیح بیوہار نہیں کر رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو پہلے protect کریں اور آپ اسے trigger کریں اس کے گلتیوں پر تاکہ وہ خود بھی ہیل ہو سکے تو تھوڑی boundary تو آپ کو بنانی ہی پڑے گی لیکن بہت زیادہ اس کو ایکسس میں سوچنا کہ کب انرجی دینی ہے کب نہیں دینی کب بات کرنے کب نہیں کرنے تو جو لوگ بھی اس کو بہت زیادہ too much سوچتے ہیں اور too much apply کرتے ہیں اپنی twin flame journey میں تو یہ ایک separation consciousness ہوتا ہے تو یہ کارن بن سکتا ہے آپ کے ڈی ایم کے ساتھ آپ کے separation کا اور آپ کا harmonious union ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ اسے ایک دوسرا وقتی سمجھ رہے ہو اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو بچاتے ہو اپنی انرجی کو بچاتے ہو اس سے contact کرنے سے ڈرتے ہو تو صرف اس وجہ سے بھی کئی لوگوں کا separation ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے harmonious union ہونے کے بجائے اور separation create ہوتے ہو اور رشتے خراب ہوتے ہوئے twin flames کے میں نے دیکھے ہیں تو اس لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کب انرجی دینی ہے کب نہیں دینی یہ concept آپ کے مائن میں ایک دم clear ہو جائے تو آج میں یہاں پہ بہت زیادہ explain کر کے نہیں لیکن پھر بھی میں point to point آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کب آپ کو اپنی ڈی ایم کو انرجی دینی ہے اور کب نہیں دینی ہے اور وہ لوگ بھی بہت دھیان سے سنیں اس چیز کو جن کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کا دھائی سال دو سال ہو جائے تو آپ اپنی ڈی ایم کو call یا message کر کے اپنی طرف سے تھوڑا action لے سکتے ہیں تاکہ آپ ان کی نظر میں آ سکو تاکہ آپ یہ check کر سکو کہ ان کی awakening ابھی کسی stage پہ ہے یا پھر وہ ابھی کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں اس کو 3D level پہ آپ check کر سکو اس کے لئے آپ خود بھی action لے سکتے ہو ایسا میں نے جن لوگوں کو بتایا تھا تو کئی لوگوں کا تو ایسا ہوا کہ union بھی ہو گیا mini union ہو گیا ان کے ڈی ایم سے بات بھی ہو گئی کئی لوگ نے کافی ٹائم سے contact نہیں کیا تھا تو جب ان کی ڈی ایم سے بات ہوئی تو بہت ساری چیزیں ڈی ایم کے بارے میں نہیں پتا چلی تو انہیں اچھا محسوس ہوا journey ایک step آگے بڑھ گئی اب ان کو سمجھ میں آنے لگا کہ ابھی امید ہے نہیں ہے آگے کیا کریں لیکن یہیں پہ کئی لوگوں کا ایسا بھی دیکھا گیا کہ ان کے ڈی ایم نے ان کا callie cut کر دیا message کا reply نہیں دیا یا پھر بلکل stuck رہے کوئی reply ہی نہیں آیا اور بلکل ڈی ایم کو ignore کر دیا تو یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈی ایم صاحب کی بات بھی ہو جائے یا پھر آپ کے ڈی ایم اگر ready نہیں ہے تو وہ آپ کو ignore بھی کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ trigger مت ہوئیے بلکہ آپ اچھے سے سمجھئے کہ بھی آپ کے ڈی ایم کی کیا situation اس سے آپ کو آپ کے ڈی ایم کی situation کے بارے میں تھوڑا analyze ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے اگر آپ کے call message کرنے پہ اگر آپ کے ڈی ایم آپ کو trigger بھی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی آپ کے ڈی ایم کس level پہ ہیں کس stage پہ ہیں تو اس سے آپ کی آگے کی journey کو سمجھنے میں action لینے میں آگے بڑھنے میں help ہوتی ہے کبھی بھی اگر آپ کے ڈی ایم آپ کے call message کرنے پہ آپ کو ignore کر دے تو اس کو negative way میں نہیں لینا ہے اور اگر آپ سے بات بھی کر لیں یا پھر اچھی تو ایسی ڈی ایف کے لئے بھی یہ ویڈی ایم بہت important ہے کیونکہ آپ بھی اگر ڈی ایم کو call کرتے ہیں تو وہ کیسا behave کرتے ہیں تو اس behavior کے recording آپ کو پھر آگے کیسا ان سے behave کرنا ہے یہ doubt آپ کے دماغ میں آتا ہوگا تو آپ اس ویڈی ایم سے سمجھ سکتے ہو کہ ان کے ساتھ کیسا behave کرنا ہے جب وہ آپ کا call کا reply کریں یا نہیں کریں یا کیسا behave کر تو اس recording کیسا ان کے ساتھ behave واپس میں کرنا ہے تو چلیے پہلے کچھ points جان لیتے ہیں کہ آپ کو اپنے ڈی ایم کو energy کب نہیں دینی ہے پہلا point جب آپ کا ڈی ایم آپ سے bad behave کریں آپ کی disrespect کریں آپ سے ٹھیک سے ڈھنگ سے بات نہیں کریں تب اس وقت آپ کو اپنے ڈی ایم سے بات کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ اسے چیز کرنی کی ضرورت نہیں ہے من میں کتنا بھی ان کے لیے ان کی یاد آ رہی ہے فیل کر رہے ہو کرتے رہو کوئی دکت نہیں لیکن 3D میں جا کر کے الگ سے آپ نے call message کرنے یا ان کی boundary break کرنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنی energy دے رہے ہیں تب آپ کو trigger ہو سکتا ہے پھر آپ drain ہو سکتے ہیں اس situation میں energy نہ دیں دوسرا point جب آپ کے DM only physical relation بنانے کے لیے ہی آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ جب بھی call کر رہے ہیں جب بھی message کر رہے ہیں only physical relation کی بات کر رہے ہیں یا dirty talks کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہی only آ رہے ہیں بھر آپ کو emotional support نہیں دے رہے ہیں الگ سے کبھی آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے آپ کو call نہیں کر رہے ہیں only physical کے لیے بات کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو ان سے بات کرنا ignore تو نہیں کرنا ہے بات آپ ان کو بتانی ضرور ہے کہ ایسے تو نہیں چلے گا جب جب ہوتا ہے وہ physical کے لیے آتے ہیں اور emotional support کے لیے نہیں آتے ہیں تو آپ کو یہ مددہ اٹھانا یہ بات رکھنی ہے اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ connection cut کرنا ہے بات کرنی بند کرنی ہے تیسرا point آپ کو dream میں اپنی energy leak نہیں کرنی ہے dream میں اپنے DM کو کرنی کوشش کر رہی ہے اور آپ کو ایک بار ایسا نوبہ ہو گیا دو بار ایسا نوبہ ہو گیا اور اگر آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اچھا ہے feeling better ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے continue کیجئے اور اگر اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے آپ کو لگ رہے کہ میری energy بہت leak ہو جاری ہے بہت drain ہو جاری میں بہت tired feel کر رہی تو اس وقت بلکل energy cut کریں بلکل dream میں اپنی energy چاہے وہ negative entity ہو چاہے وہ خود آپ کے dm ہو آپ کو بلکل بھی dream میں اپنی energy ان کو نہیں دینی ہے resist کرنا ہے چودہ situation ہے کہ جب آپ کے dm آپ سے financial demand کریں آپ سے پیسے مانگیں اگر یہ چیز بار بار repeat ہو چلدی ہو سکے ایک level تک آپ کو support کیجئے لیکن یہ pattern repeat ہو تو آپ کو break کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ اپنے dm کو trigger نہیں کر پاؤ گے اور آپ کے پیروں پہ کھڑا نہیں کر پاؤ گے یہ issue نہیں ہوگا یہ پہ اگر اپنے energy نہیں بچائی تو آپ کو ہی بہت زیادہ trigger ہوگا پانچوں پوائنٹ ہے جب آپ کے dm کا call آئے اور آپ کو بات کر کے بہت زیادہ ڈرین اور negative feel ہو جب بھی آپ کے dm سے conversation ہو رہی ہے اور آپ feel رہے کہ بہت زیادہ ڈرین ہو رہے ہے آپ ٹھیک سے دیجئے تاکہ وہ اپنے آپ کو heal کر سکے اور جب آپ comfortable اور اچھا محسوس ہو تب ہی آپ اپنے dm سے بات کریں ساتھ وقت کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے dm آپ miss use کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس سف اپنے سوارت پورے کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو اس وقت آپ کو آپ کے dm کو trigger کرنا چاہیے یا اپنا stand لینا چاہیے کیونکہ اس وقت آپ کے dm آپ کو ہی trigger کرنے کے لئے آتے ہیں آپ ہی کو آپ ورث feel کرانے کہ آپ self love کرو آپ وردی ہو آپ ایسا behavior accept مت کرو یہی سب learning دینے کے لئے وہ آپ کے پاس آتے ہیں اس وقت اگر آپ اپنے dm کو اپنا miss use کرنے دے رہے ہو تو آپ کی energy بہت not دینی ہے جب آپ dm آپ سے help نہ مانگ support نہ مانگ تو آپ زبردستی ان کے لئے meditate کرنا زبردستی ان کا karma heal کرنا زبردستی ان کو support دینا ان کے اوپر ترس کھا کر کے زبردستی ان کو چیزیں بتانا اپنے emotions express کرنا یا ان کی زبردستی help کرنا یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس سے آپ کو trigger ہوتا ہے آپ کی energy drain ہوتی ہے universe ان کو support کر رہے ہوتے ہیں آپ کو universe پہ بھروسہ کرنا چاہیے جب آپ dm آپ سے support نہیں مانگ رہے تو آپ کو help نہیں دینی ہے اگر آپ تب بھی دے رہے ہو تو آپ trigger ہوتا ہے اور week بھی feel time کی آپ emotions کی value نہیں کر رہے ہیں تو اس وقت الگ سے آپ effort نہ کریں ان کو سمجھانے کی اپنے time ان کے اوپر خرچ کرنے کی اپنے emotions ان کے اوپر خرچ کرنے اپنے emotions انہیں بتانے کی کوشش نہ کریں آپ اپنے emotions اپنا time آپ انہیں تب ہی دیں جب وہ اس جا رہے ہو آپ اس وقت آپ سے بات نہیں کر نا چاہتے ان کو آپ کی need نہیں ہے ان کو emotions کی time کی value نہیں ہے پھر اگر 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 آپ یہ چیزیں کر رہے ہو جو میں نے ابھی بتائی تو obviously آپ کی dm آپ کو trigger کر جائیں گے جائیں گے اور آپ کی energy پکا leak ہوگی پکا drain ہوگی اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان رجی لے چلے گیا اگر اگر آپ کو trigger کرنے آتے وہ لیسن لرن کرانے آتے اور ان کو جانا نشی تھی ہے جب تک آپ لرن نہیں کرتے وہ جائیں گے لیکن اب کچھ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا الگ طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ اگر آپ dm کی بہت زیادہ فوٹو دیکھتے ہو تب بھی energy dm تک چلی جاتی ہے بہت زیادہ چیز کرتے ہو تو چلی جاتی actually بات یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ چیز کرتے ہو تو آپ کی یہ ساری گلتیاں جو میں نے بتائی وہ کرتے ہو تب energy leak ہوتی ہے ان کی photo دیکھنے سے یاد کرنے سے آپ کی energy drain نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک natural process ہے کہ جب بھی آپ کو یاد آئے گی آپ تصویر دیکھ سکتے ہو جب بھی آپ کو desperate feel ہوگا آپ یاد کر کے رو سکتے ہو جب بھی آپ کو union اور merging سائن ملیں گے اور naturally dmdf merging ہوگی تب آپ کی energy naturally exchange ہوگی اس کو آپ روک نہیں سکتے ہو ان کا status دیکھنے سے ان کو یاد کرنے سے ان کے post پڑھنے سے آپ کی energy تک leak نہیں ہوتی یہ تو ایک natural love process ہے کہ آپ دیکھو گے دیکھو گے اور وہ بھی آپ کو دیکھتے رہتے ہیں energy drain والا concept اتنا تیزی سے لوگوں نے اس کے بارے میں ڈر آیا ہے کہ کئی لوگ ڈر جاتے ہیں اپنے ڈیم کو یاد کرنے سے ڈیم کے ڈی پی ان کا status پڑھنے سے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں جب کہ اتنا ڈرانی آپ کو ہیل کرتی ہے آپ کی ڈی ڈی کو ہیل کرتی ہے بس آپ کو کہاں کہاں چیزیں رکھنے کی ضرورت ہے وہ پوائنٹس میں نے آپ بتا دیئے وہاں دیان رکھو آپ کہاں کہاں اپنے ڈی کو دے سکتے ہو پہلا پوائنٹ کب آپ دے سکتے دیکھ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو آپ کے ڈی ایم میں تو آپ انیسیسری خامخہ اینرڈی ایکسچینج وارا رول گھوسا کے اپنا فیر گھوسا کے اپنا اور ان کا ریلیشن خراب مت کرو جب ارجستی کی اس کو call نہیں کرنا چاہیے جیدہ ڈی سی بات نہیں کرنے آئے کہ call کرنا ضروری ہے اور ایگو کو سائیڈ میں رکھ کے call کرو ایسی انٹویشن آئے تو ایگو کو سائیڈ میں رکھ کر کے ڈی ایم کو call message کرنا چاہیے وہ divine guidance ہوتی ہے اس وقت آپ کے اینرڈی کے ایم کو ضرورت ہوتی ہے تو اوٹومیٹک یہ process کرایا جاتا ہے اس وقت آپ کو guilt محسوس نہیں کرنا ہے اور اگر trigger بھی ہو جائے ڈی ایم سے آپ کے call message کرنے پہ تو آپ پہ ہو رہا ہے یا آپ call message آپ کے ڈی ایم کا آ رہا ہے اور ایک اچھی conversation ہو رہی ہے تو اس وقت آپ اچھے بات کر لو سب کچھ ٹھیک ٹھیک سے اس وقت بلکل بھی آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ energy leak ہو جائے گی میں زیادہ اس سے کھل کے بات کیا تو ایسا ہو جائے گا ویسا کچھ بھی ڈر نہیں لانا ہے نیچرل تھوڑا comfortable ہو کہ بات کرنی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے اچھے سے بات کر لئے بھاگ گیا نہیں یہ process ہوتا ہے کہ وہ آیا ہی ہے تھوڑے دن کے لئے اور conversation ہو گا اس کے بعد separation بھی natural process ہی ہو گا آپ غصے میں اس سے بات کرو چاہے پیار سے بات کرو وہ ہو نہیں ہے کیونکہ separation تو تب تک ہوگا جب تک آپ ہیل نہیں ہو سکتے تو ایسا سوچ کر کہ نا ہو guilt feel نا ہو ignorance feel نا ہو اچھا جب تک آپ کر پا رہے ہیں unconditional love اپنی ڈیم سے جب تک آپ بنا guilt feel کیے اپنی ڈیم کو call message یا financial help یا support emotional support اب جب تک کر پا رہے ہیں شمطہ جب تک آپ کی حتب تک آپ کر سکتے ہیں بھر جیسے آپ کو برا feel ہونے لگے guilt محسوس ہونے لگے دماغ میں negativity چلنے لگے کہ یہ تو بار بار میرا miss use کر رہا ہے ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے اس کو call نہیں کرنا چاہیے ایسے خیال آنے لگے تو آپ اپنی لئے stand لو اور جب جب تک اچھا محسوس ہو رہے تب تک آپ ان کی help کر سکتے ہو اس سے آپ کی energy leak نہیں ہو گی دیکھو میں اپنے short ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہر بار آپ call کرنے سے بچنا چاہیے نہیں تو ایک long time کے بعد بہت guilt کی feeling آنے لگتی ہے اس رشتہ بچانے کے لئے دیم کو کھونے سے اتنا ڈرتی ہیں کہ ہر ان کی غلط بات بھی مانتی ہیں آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ اگر آپ ان کی ہر سکتے بیلنس نہیں بن پائے گا تو یونین تب ہی ہوتا ہے جب آپ بھی بیلنس ہو اگر ایک سائیڈ اپنا والا سائیڈ ایم بیلنس کر دوگے تو آپ دی ایم بی 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 ساتھ میں اگر سب کی سیچویشن کیونکہ الگ ہوتی ہے تو اگر آپ کی بھی کوئی سیچویشن ہے اور اس میں آپ کو کنفیوزن ہے کہ آپ کو انرجی دینی ہے کی نہیں دینی ہے تو آپ اپنا سیچویشن نیچے لکھ سکتے ہو کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ڈال سکتے ہو میں پڑھ کر کے آپ کو اتنا ریپلائی کر دوں گی کہ ہاں سیچویشن میں انرجی دینی ہے کی نہیں دینی ہے اس سے کئی سارے لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی اور کوئی سیچویشن اگر مجھ سے چھوٹ رہی ہے تو بھی اس میں آپ کو گائی ڈنس مل جائے کیونکہ کمنٹ تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہی